اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خریاد سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم درمو ویٹ مرہم کے بارے میں جانیں گے کہ اس مرہم کے کیا فائدے ہیں اور اس کے استعمال سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس کی اس یوزز کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن دیں گے اس سے پہلے جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ آپ کا نوٹیفکیشن ملتا رہے جی تو ویورز درمو ویٹ مرہم انٹی بکٹیریل اس کے علاوہ انٹی فنگل اور انٹی انفرمیٹری کے طور پر کام کرتی ہے اور یہ مرہم خصوصی طور پر سکن کی انفیکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ مرہم چہرے سے چھائیاں داگ دھبوں کو دور کرتی ہے اس کے لیے بھی مفید ہے اور بہترین ہے اس مرہم کے استعمال سے چہرے کے داگ دھبے ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ مرہم چہرے پر ہونے والی ایکنی اور دانوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے یہ ایکنی اور دانوں کو بھی ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ اس مرہم کا استعمال سکن پر ہونے والے ریشز وہ ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتا ہے اور سکن کی خارش کو بھی ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے استعمال سے گرمی یا پسینے کی وجہ سے جسم پر ہونے والے دانے یا خارش اور جو ریڈنس پیدا ہو جاتی ہے اس کے لئے بھی بہترین اور مفید ہے یہ گرمی کے دانوں اور ریڈنس کو ختم کرنے کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس قلابہ اس مرہم کے استعمال سے آپ اپنے چہرے کی سرخی یا الرجی کو بھی ختم کر سکتے ہیں اور اس مرہم کو سکن کی سوجن کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت مفید ہے یعنی کہ جن لوگوں کی سکن کے کسی بھی حصے پر الرجی یا سوجن وغیرہ ہو جاتی ہے تو آپ اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ مرہم پیٹ یا چھاتی پر چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں یہ اس کے لئے بھی بہت ایفیکٹیو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے اس مرہم کو سورائسس یعنی چمبل کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے جسم کے کسی بھی حصے پر سریسس یعنی چمبل وغیرہ ہو تو آپ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی چاہیے یہ تو تھے اس کے فائدے اگر اس کے سائٹ ایفیکٹ کی بات کی جائے تو اس کے استعمال سے کچھ لوگوں کو جسم پر خارش زیادہ ہو سکتی ہے جلد پیدا ہو سکتی ہے ریڈنس یعنی سکن سرخ ہو سکتی ہے تو یہ تھے اس کے کچھ ممکنہ سائٹ ایفیکٹ اور اگر ان میں سے کوئی بھی سائٹ ایفیکٹ محسوس ہو تو اس مرم کا استعمال بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر کے مشہر پر استعمال کریں بات کرتے ہیں اس کے طریقے استعمال کی کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے متاثرہ جگہ کو نیم گرم پانی سے دھولیں اور پھر اچھی جارہ سے خوش کر لیں اس مرم کو سکن پر تھوڑا سا اپلائی کر دیں دن میں دو مردبہ اس کو استعمال کریں یا پھر اپنے ڈاکٹر کی ادایت کے مطابق استعمال کریں یہ تو محترم ویورز یہ تھے اس مرم کے طریقہ استعمال بینیفیٹس اور سائٹ فیکٹ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا ملتے ہیں آنے والے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ